بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تودے وی ویل سٹارٹ فسٹ یئر انگلیش بوک اس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ اس سفر میں میرا ساتھ دیں گے پہلے سبق کو ہم چارت پارٹس میں ڈیوائنٹ کریں گے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں The first lesson is the responsibility of youth مطلب کہ responsibility ذمہ داری کو کہتے ہیں اور responsibilities یہ پلورل ہے ذمہ داریاں آپ youth نوجوانوں کو کہتے ہیں نوجوانوں کی ذمہ داریاں سے اور کسی لفظ کے شروع میں آپ کو پتا ہے article دا آ جائے تو وہ کیا وجہتا ہے مخصوص بن جاتا ہے تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سبق مطلب کہ کہاں سے لیا گیا اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو مطلب کہ یہ کس کی تقریر سے آیا ہے تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں accepts from the speech of قائدی آزم delivered at the ڈھاکہ یونیورسٹی convocation on 24 مارچ 1948 یہ قائدی آزم نے تقریر کی تھی کب چوبیس مارچ 1948 کو کس موقع پر یہ convocation convocation کہتے ہیں جب مطلب کہ طالب علم اپنی انقریفزیشن مکمل کرتے ہیں اور اس کو certificate دی جاتی ہے اور ایک وہ اجلاس تقریب منقید ہوتی ہے تو اس میں جو مطلب کے پروگرام ہوتا ہے اس کو convocation کہتے ہیں اور یہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں قائدی آزم نے مطلب اس کو deliver کیا تھا تو آپ کو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا ہے یہ مطلب مطلب کے تقریر کو انہوں نے اس کا accept accept کیا ہوتا ہے ایک سکرپٹ ہے جو انہوں نے مطلب تقریر کا خلاصہ نکال کر اس کو تحریر کی شکل میں ٹیکسٹ کی شکل میں ہمارے سبق میں دے دیا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈیو مطلب کے باقیدہ translation شروع کرتے ہیں لیٹس ٹارٹ کم جاتا ہے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے مسٹر چانسلر لیڈیز این جنٹلمن مسٹر چانسلر اس کو کہتے ہیں ایم آر ٹھیک ایم آر مطلب یہ پہلے ماسٹر ہوا کرتا تھا نائنٹین سنٹری سے پہلے اب اس کو مسٹر کہتے ہیں اور مسٹر کسی مطلب نام سے پہلے لگا دیا جاتا ہے اور اس کو محترم یا مطلب کے عزت دینے کے لیے اور دوسرا یہ مطلب کہ یہ کسی ہم بڑے آدمی کے لیے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مسٹر چانسلر جو مطلب کے آہ سکول کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو چانسلر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیڈیز لیڈی کی جمع لیڈیز خواتین ٹھیک ہے اور جنٹلمن جنٹلمن مین ٹھیک ہے جنٹلمن نہیں جنٹلمن مطلب کے آہ کیا حضرات کیا مطلب حضرات ٹھیک ہے حضرات آہ زیادہ آہ آدمیوں کو مردوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ جناب ٹرانسلیشن بن جائے گا جناب چانسلر خواتینو حضرات ٹھیک ہے تو آگے ہے وین وین مانی جب آئی واز ٹھیک ہے آئی واز میں سے اگر لفظی میں نے دیکھا جائے تو میں تھا اپروچ رابطہ تو یہ تین یہ جو سنٹینس ہے یہ پیسے وائس میں لکھا ہوا ہے صحیح ہے آہ وین آئی واز اپروچ جب مجھ سے رابطہ کیا گیا رہا اپروچ مانی رابطہ کرنے کو کہتے ہیں بائی دا وائس چانسلر وائس چانسلر کے دوبارہ یا وائس چانسلر کے ذریعے سے یا وائس چانسلر کی طرف سے مطلب کے پہلے سب سے پہلے وہ ایک مطلب کے کیا کرتا ہے پہلے لین میں کیا ہے وہ آڈینس کا مخاطب کرتا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے کس کو کس کے بات کرتا کہتا ہے کہ جب مجھ سے رابطہ کیا گا وائس چانسلر کے طرف سے یعنی کہ مجھ سے کس نے رابطہ کیا وائس چانسلر نے with the request اس درخواست کے ساتھ to deliver کہ میں دوں the communication address میں نے communication بتا دیا address خطاب کو کہتے ہیں یعنی جلسہ تقسیم اصناد میں جلسہ تقسیم اصناد میں خطاب کرنے کے لئے تو اس کا پورے کا یہ translation بن جائے گا جب وائس چانسلر نے مجھ سے درخواست کی کہ میں جلسہ تقسیم اصناد میں خطاب کروں I made it clear make it second form made یعنی کہ یہ کام ہو چکا ہے I made it clear میں نے اسے واضح کر دیا تھا اس کو اس طرح کر دیں گے to him کس کو ان کو میں نے ان کو واضح کر دیا تھا there were so many calls on me دیکھو اگر لفظی معنی دیکھیں there were money تھے so money بہت many money calls کالیں کو کہتے ہیں اور on me مجھ پر دیکھا جائے تو مجھ پر کئی کالیں کی گئی تھی تو اس کا یہ معنی مطلب بن جائے گا مجھے اتنی calls معصول ہوئی ٹھیک ہے نا I have many received call ٹھیک ہے I have call many received ٹھیک ہے تو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہو سو next پہ جالتے ہیں I could not can کیسے second form ہوتی ہے could سکا could مہنی سکا یہ past میں چلا جاتا ہے سی I could not possibly I could I could not possibly prepare ٹھیک ہے possibly کا مطلب ہوتا ہے ممکن prepare تیار کرنا سا یہ یہ ایڈوارب ہوتا ہے I could not possibly prepare میں ممکنہ طور پر تیاری نہیں کر سکا یا تیار نہیں کر سکا کس کے بارے میں ہے خطاب کے بارے میں ہے سویہ یعنی کہ میں اس کے بارے کیا ایک رسمی خطاب ایک مطلب کہتے ہیں باقاعدہ تیاری نہیں کر سکا اس کے متعلق آگے کہتے ہیں a formal convocation address on an academic level یعنی تعلیمی سطح پر convocation اب میں convocation کمانے نہیں بتا ہوں گا آپ کو ایسے ہی پڑھنا پڑھے گئے ٹھیک ہے تعلیمی سطح پر convocation کا باقاعدہ خطاب اب دیکھو academic level academic ٹھیک ہے نا academic اس کو پڑھتے ہیں ایک academic level مطلب تعلیمی سطح level سطح کو کہتے ہیں ایڈریس خطاب کو کہتے ہیں formal رسمی یا باقاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں آگے ہے with regard کے حوالے سے to the great subject عظیم موضوع پر ان بڑے موضوع پر subject پر which university deal جو university سے وابست ہے جو university پڑھاتی یا جو university میں تعلیم جس subject کی university میں تعلیم دی جاتی ہے جیسے such as art ان میں سے کون کون سے مضوع ہے art فن کو کہتے ہیں philosophy law قانون کو کہتے ہیں وغیرہ یا اس طرح کے اور بھی اگر اس پورے اس کا اگر ان کو اکٹھا ترجمہ کیا جائے تو اس کا یہ بنے گا تو میں نے اس پر واضح کیا کہ مجھے اتنی زیادہ کال محصول ہوتی ہیں کہ میں یونیورسٹی سے وابست بڑے مضامین جیسے کہ اس کو عرص نہیں ہے مطلب یہ تاریخ فلسفہ سائنس کانون وغیرہ کی حوالے سے تعلیم سطح پر جلسہ تقسیم اسناد سے ممکنہ طور پر ایک رسمی تقریر تیار نہ کر سکھوں ٹھیک یہ تقریر تیار نہ کر سکھوں اس کے یہ بن جائے گا باقی اگر آپ کو کوئی مشکل لفظ لگا تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے اگر آئی ڈیڈ میں کرتا ہوں میں نے کیا میں نے کام کیا تھا پہلے کی بات ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں وعدہ کیا کہنے کا چند الفاظ تو دا سٹوڈن طلبہ سے اس لمحے پر یعنی اس موقع پر طلبہ سے چند الفاظ کہنے کا میں نے کیا پرامیس کیا پرامیس وعدہ کو کہتے ہیں اگر ان تکمیل تھی یا پرسداری تھی یعنی کہ یہ اسی کی پرسداری تھی پرامیس وعدہ کی اسی وعدہ کی تکمیل تھی کہ میں یہاں پر آیا ہوا ہوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا یہ مخاطب ہوں گا اگر لفظی مانہ دیکھ میں آپ سے مخاطب ہوں گا تم جانتے ہو یہ اس وعدہ کی تکمیل میں ہے کہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں خطاب دینے کے لئے تو یہ مطلب تم اس کے بارے میں جانتے ہو سی تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں اس کا اگر ترجمہ دیکھ جائے تو میں نے اس موقع پر طلبہ سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کی اور یہ اس وعدے کی تکمیل ہے کہ میں آپ سے خطاب کروں گا تو میں نے اپنی طرف سے ویڈیو کو بہت مطلب کہ اچھا بنانے کی یا مطلب کہ اس میں جو مشکل الفاظ اس آسان کرنے کے کوشش کی باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور بہتری کی ضرورت ہے تو آپ کامرس میں بتا دینا اور میں کوشش کروں گا کہ سارے اسباع کو اسی طریقے سے تیار کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کی جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو یہ کام کی ہے اور آپ کو ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنے میں اس کو بھی